خطبہ زمان مستن نبی شریف سمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو آسمان و زمین کا رب اور صاحبِ انعامات و برکات ہے جسے نیکیوں سے فیدہ پہنچتا ہے نہ برائیوں سے کوئی نقصان بلکہ نقصان نیکیوں بدی کرنے والوں کا ہی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو تمام مخلوقات سے بے پرواہ و بے نیاز ہے جانی و انجانی تمام نعمتوں پر اپنے رب کی حمد و شکر بجالاتا ہوں اور ہر حال میں اسی کی تعریف و شکر ہے میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہ خوبصورت ناموں اور عظیم و شان صفات کا مالک ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور براہین و معجزات سے تائید یافتہ رسول ہیں اے اللہ اپنے بندے و رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خیرات کے طرف جلدی کرنے والے ان کے تمام آل و اصحاب پر صلات و سلام اور برکت نازل فرما حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ عزی وآلہ وسلم کو راضی کرنے والے عمال کرتے ہوئے اور اس کی ناراضگیوں نافرمانی سے دور رہتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو کیونکہ اہلِ تقوی ہی ہمیشہ کامیاب اور مجرم برباد ہوتے ہیں مسلمانوں محاسبہ نفس اطاعت و فرما برداری میں جد و جہد نیکیوں میں اضافہ اللہ کی مدد و توفیق سے نصیب ہونے والے عملِ صالح کی حفاظت اور نیکیوں کے ضائع کرنے والے امور سے اجتناب ہی دنیا آخرت کی حقیقی کامیابی اور سعادتِ دارین ہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے کے خوف سے اپنے نفس امارہ پر کنٹرول رکھا اسی کا ٹھکانہ جنت ہوگا اور جنتیوں کے بارے میں اللہ عز و عجل فرماتا ہے اور آپ اس میں ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر سوال کریں گے اور کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھروں کے درمیان بہت ڈرہ کرتے تھے پس اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواوں کے عذاب سے بچا لیا ہے اور فرمایا اے امان دارو اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو اللہ تعالیٰ کی اس فرمان ہر شخص کو چیک کر لینا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے باستے کیا پنجی جمع کی ہے کی تفسیر میں ابن کسیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اپنا حساب شروع ہونے سے پہلے پہل بذات خود اپنا محسبہ کرتے ہوئے چیک کر لو کہ روز قیامت اور اپنے رد کی پیشے کے لیے تم نے اپنے لیے کتنی نیکیاں زخیرہ کر رکھی ہیں ابن کسیر کی بات ختم ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حقیقی اقل مند شخص وہ ہے جس نے اپنے نفس پر کنٹرول کرتے ہوئے مرنے کے بعد کے لیے کچھ کمالیا اور آجز و بے بس وہ ہے جس کی خاشات نفس اور پر مسلط و غالب رہیں اور وہ خالی اللہ سے امیدیں لگائے بیٹھا رہا اسے ترمیزین روایت کے حدیث یہ حدیث حسن ہے اور اسے ترمیزین ابو جعل شداد بن عوث رضی اللہ تعالی عنہ کے حدیث سے روایت کیا ہے ماضی حال اور مستقبل یعنی ہر وقت تمام گناہوں سے توبہ کرنا نیتیوں میں اضافہ اور باطل کرنے والے امور سے عمل سالے کی حفاظت کرنا ہی محاسبہ نفس ہے جبکہ خاش نفس کی پیروی محرمات کا ارتکاب ترکِ طاعات اور عملِ سالے کو ضائع کرنے والی چیزوں کے قریب جانا ہی در حقیقت برد بدبختی خسارہ اور زلط و رسوائی ہے کسی شخص کی بربادی کے لیے اتنا شرح کافی ہے کہ وہ ایسا عمل کرے جس سے اس کی نیکیوں کا ثواب گھٹ جائے اے مسلمانوں تم دیکھ رہے ہو کہ کس طرح شب و رول دھڑا دھر گزر رہے ہیں اور سال پر سال لیکی سے خالی جا رہے ہیں اور یہ کہ گزرا ہوا دن اور اس کی کوئی چیز ہرگز واپس نہیں آئے گی اور عمر بھی تو چند دن اور راتیں ہیں پھر موت کے آتے ہی عمل منقطع اور خالی امیدوں کا غرور فاش ہو جائے گا بلا شبہ تم اپنے ایسے بابرکت مہینے کے شروع شروع میں ہو جس میں اللہ تعالی نے تمہارے لیے بھلائیوں کے دروادے کھول دیئے اور اسبابِ خیر کو آسان کر دیا ہے چنانچہ تم بھلائیوں کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ اور ہلاکت و بربادی کے دروازوں میں گھسنے سے بچو فرمان باری تعالیٰ اماندارو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی ڈھکرو چونکہ وہ بلا شبہ تمہارا واضح دشمن ہے اے مسلمانوں اے مسلمانوں ایمان و قرآن کی شان و عظمت کو سمجھو کیونکہ ایمان و قرآن سے بر کر کوئی افضل اقع نہیں ہے اور جو بھی مسلمان بحالت ایمان اللہ سے حجر و ثواب کی امید سے رمضان کا روزہ رکھتا ہے وہ ایمان اور قرآنی برکات کو پا لیتا ہے اور جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہی حقیقی اہل قرآن ہے اگرچہ وہ حفظ قرآن نہ بھی ہو اور جو عمل نہ کرے وہ اہل قرآن نہیں ہو سکتا بھلے وہ حفظ قرآن ہی کیوں نہ ہو قرآن کا ہدایت عمومی و خصوصی رحمت اور باوقع زندگی کے ساتھ رمضان میں نازل ہونا امت کا سب سے پہلا انعام ہے ماہ سیام میں نزول قرآن خیر و برکت اصلاح زندگی آخرت کے اعلی درجات میں کامیابی کے بنیاد اور روشنیوں کا منبع جہالت و گمرائی اور اندھیروں کی دوری کا باعث ہے فرمان باری تعالیٰ ہے اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے آپ کی طرف روح یعنی قرآن کو اتارا اور آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں بے شک آپ راہ راست کی رانوائی کر رہے ہیں اور اللہ سبحانہ نے فرمایا لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دریر آ پہنچی ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا ان ہیں تو وہ ان قریب اپنے رحمت اور فضل میں لے لے گا اور اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا پس اس امت کا سب سے پہلا یا دنیا کا سب سے آخری شخص جب اس قرآن پر ایمان لائے تو اس نے قرآن کے عام و تمام اور ایمان کے خصوصی انعام کا شکریہ داد کیا اور جو قرآن پر ایمان نہ لائے اس نے تمام انعامات تینا شکری کی اور جہنم کے دائمی عذاب سے دو چار ہوا فرمان باری تعالیٰ ہے اور تمام فرقوں میں سے جو بھی اس قرآن کا منکر ہو اس کے آخری وعدے کی جگہ جہنم ہے اور فرمایا جو اس قرآن کے منکر ہیں وہی گھاٹے اور خسارے والے ہیں اور فرمایا جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا ان کے لئے اسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں نہ جائیں گے جب تک اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے داکل نہ ہو جائے اور ہم مجرم لوگوں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں ان کے لئے آتش دوزک کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اڑنا ہوگا اور ہم ایسے ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر محیط اپنے علم و حقمت اور ہمارے ساتھ مہربانی کی وجہ سے ہم پر رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لئے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا اور دیگر مہینوں سے ہٹ کر اس کی خصوصی فضیلت بیان فرمائی پس اس مہینے میں نیکی و عبادت کی بہت سے عظیب و شان انواہ و اقسام جمع ہے اور اللہ تعالیٰ نے اعمال کے عجر و ثواب کو کئی گناہ بڑھا دیا ہے تاکہ مسلمان ایمان و قرآن کے احسان پر اللہ کا شکر ادا کریں نعمتیں ادا کرنے والے اللہ جلہ و علا کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ نعمتوں کو زوال سے محفوظ رکھے اور وہ ابھی اور آئندہ مزید احسانات سے مالہ مال فرما دے اللہ کے انعامات پر شکر کئی قسمتی عبادات سے ممکن ہے اور ان تمام عبادات میں سب سے عظیم عبادت اللہ کی وعدانیت ہے جبکہ مخلوق کے ساتھ احسان بھی شکر خداوندی میں شامل ہے اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایے یقینا ہم نے آپ کو حضر قوسر اور بہت کچھ دیا ہے بس آپ اپنے رب کے لئے نماز پڑھو اور قربانی کرو القوسر سے وراد وہ خیر کثیر ہے کہ جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں اور اسی سے جنت کی نہر قوسر ہے چنانچہ اللہ تعالی نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیں فرمائے کہ وہ قسمہ قسمتی عبادات سے اللہ کے عبادتوں پر اس کا شکر بجا لائے اور کئی قسمتی احسانات و نفعوں کے ذریعے بخلوق کے ساتھ نیکی کرے لہذا ہمارے سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام مقامات پر اللہ کے حکم کی تعمیل کا حق ادا کر دیا پس اللہ تعالی ہم سب امت کی طرف سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے افضل جزا دے کیونکہ بلا شبہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام پہنچا کر آمانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیرقائی فرما دی اور اللہ کے لئے خوب جد و جہد اور محنت کی اللہ تعالی نے اپنے نبی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو کچھ میں نے تجھے دیا ہے وہ لے لو اور شکر دا کرو اور فرمایا اے آل داود اس کے شکریہ میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ دن یا رات کی کوئی گھڑی ایسی نہیں گزری کہ جس میں آل داود کا کوئی فرد رکو یا سجدے میں نہ ہو اللہ تعالی نے جب مریم علیہ السلام پر اپنی نعمت کا تذکرہ کیا تو ان کو ان پر شکریہ ادا کرنے کا حکم دیتے ہو فرمایا اے مریم تو اپنے رب کی اطاعت کر اور تجدہ کر اور رکو کر رکو کرنے والوں کے ساتھ اور اللہ تعالی نے صحابہ کو سب سے افضل امت کہتے ہوئے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی کفار کے لیے انتائج سنگین اور آپس میں نہایت مہربان ہے اور سجدوں میں اپنے رب کی خوشنوتیوں فضل ڈونڈتے دکھائی دکھتے ہیں پس رمضان وغیرہ کی تمام ترعبادات امان و قرآن جیسے انعامات پر اللہ کا شکر ہے رمضان میں روزوں کی بدولت صفات خیر کی قوت اور کشش شر و شیطانی تسلط کی کمزوری کی وجہ سے قرآن کا غلبہ اور اس کی عظیم تاثیر روح پر غالب رہتی ہے لہذا غور و فکر اور تدبر سے خوب تلاوت قرآن کرو اور یاد رکھو کہ قرآن و سنت کے بغیر مسلمانوں کی اصلاح ہر گزدہ ممکن ہے اور اگر دنیا کے زندہ و مردہ سب دانا جہاں کی گتھی سلجانے کے لیے کٹھے ہو جائیں تو وہ سلجا نہیں سکتے لیکن قرآن نے ہر مشکل و دشواری کا راستہ واضح کر دیا ہے ذرا اللہ اور اس کے اسماع و صفات کے عقیدے اور اس کے حق عبادت کے مسئلے پر غور کرو جس کے بارے میں اتنے زیادہ عقائد پائے جاتے ہیں جو اعداد و شمار سے باہر ہیں جبکہ عقیدے کے اس مسئلے میں حق صرف وہی ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے اور جو قرآن کے برخلاف ہے وہ سب جھوٹ اور باطل ہے جب عالمی ماہرین اقتصادیات گتھی سلجانے میں بے بس ہو گئے تب اس مالی لیندین کی تفصیل میں قرآنی طالبات ہی ثابت ہوئیں اور بعض غیر مسلم دانشوروں نے بھی بعض معاملات میں شریعت اسلامیہ سے ہی استفادہ کیا اگرچہ سب لوگوں کا مسلمان ہونا ممکن نہیں لیکن سب مسلمانوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ قرآن و سنت پر اس طرح کاربند ہوں کہ جب لوگ ہر مسلمان کو ایک شاندار نمونہ دیکھیں تو اس سے استفادے پر مجبور ہو جائیں خواہ اپنے دنیاوی معاملات میں ہی کیوں نہ ہوں قرآن عظیم ہی امت کا ڈھانچہ بقا عزت اور قوت و طاقت ہے فرمان باری تعالی یقیناً یہ قرآن وہ راستہ دکھاتا ہے جو بہت ہی سیدھا ہے اور ان ایمان والوں کو جو نیک عامل کرتے ہیں اس بات کی خوشخبری دیتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا عجر ہے اللہ تعالی قرآن عظیم کو میرے اور تمہارے لئے باعث برکت بنائے اور اس کے آیات و ذکر حدین کو نفع بخش بنائے اور ہمیں سید المرسلین کے طریقے دوست بہت سے فیضیاب کریں اسی پر اختباہ کرتے ہوئے اپنے تمہارے اور تمام مسلمانوں کے لئے تمام گناہوں کی اللہ تعالی سے بخش طلب کرتا ہوں تم بھی اسی سے بخش طلب کرو تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جو پہلی اور دوسری بار پیدا کرنے والا ہے جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے اسی کی حقیقی بادشاہت اور اسی کی حمد ہے جو چاہتا ہے وہی فیصلہ کرتا ہے میں اپنے رب کے فضل پر اسی کے حمد و شکر بجا داتا ہوں اور اسی سے بزید کا سوال کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وعدہ لا شریف کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں وہی ولی الحمید ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے رسول اور راہ راست کے حادی ہیں اے اللہ اپنے بندے رسول محمد اور ان کی ہدایت یافتہ آل و اصحاب پر صلات و سلام اور برکت نازل فرما حمد و سنہ کے بعد ہر حال میں اللہ کا تقویٰ اختیار کرتے ہوئے دنیا آخرت کے شاندار نتاج کے حصول میں کامیاب ہو جاؤ اے اللہ کے بندوں اس زندگی کے منافعوں کے ساتھ ساتھوں میں سے روشن خیال لوگوں کے لئے فریضہ اصحاب میں بہت بڑا عجر و ثواب ہے البتہ روزہ اپنے روزہ دار کے لئے تب تک سود مند اور سمر آور نہیں ہو سکتا جب تک وہ اسے عمل سالح کے ذریعے پاکی زادہ رکھے اور روزہ توڑنے یا روز سواب میں کمی کرنے والے تمام جرائم و گناہ سے اس کی حفاظت نہ کرے سنچے اے مسلم جب تو روزہ رکھے تو تیرے کان آنکھ زبان اور اعضاء کا بھی تمام حرام اور امور سے روزہ ہونا چاہیے تاکہ نیکیوں سے تمہارا تذکیہ نفس ہو سکے فرمان باری تعالی اماندار اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عمال کو ضائع نہ کرو اور حدیث میں ہے کہ جب تمہارے کسی ایک کے روزے کا دن ہو تو وہ جمع و فخش گوئی اور فسک و فضور سے اتناب کرے اور اگر اسے کوئی گالی دے تو وہ کہے میں روزے سے ہوں بخاری مسلم حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالی نے اسے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص جھوٹ بولنا اور دگہ بازی روزہ رکھ کر بھی نہ چھوڑے تو اللہ تعالی کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینہ چھوڑ دے بخاری شریف اور ابو حریر رضی اللہ تعالی انہوں سے رویت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ تب تک گناہوں سے ڈال ہے جب تو اسے توڑا اور خراب نہ کیا جائے یعنی غیبت اور چگلی جیسے گناہوں سے اسے نہ توڑا جائے اے مسلم رمضان میں اپنا محاسبہ کر لو تاکہ قیابت کے دن کے حساب میں آسانی ہو جائے اور اپنے آپ سے پوچھو کہ کیا تو نے رمضان میں اللہ کے حکم کے مطابق نماز قائم کی اور کیا روزہ کے ساتھ ساتھ زکاة بھی ادا کی کیا تو نے تمام گناہوں سے اللہ کے سامنے توبہ کر لی کیا تو نے سود اور حرام کرو بات جیسی تمام حرام کمانیت سے توبہ کر لی ہے کیا تو نے کبھی صلح رحم بھی کی ہے کیا تو نے والدین کے ساتھ نیک برطا کیا ہے کیا تو نے کبھی نیکی کا حکم دیا اور برائی سے رکا ہے کیا تو نے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوی طریقے کے پر کاربال رہنے کی کوشش کی تاکہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائے فرمان باری تعالیٰ ایمان دارو اللہ تعالیٰ سے ڈھرو اور بالکل صدی صدی بھی بات کہو اللہ تمہارے عمال کی اصلاح کر کے تمہارے گناہ ماں فرما دے گا اور جسے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اسے بہت بڑی اور عظیم کامیابی حاصل ہوگی ہے اللہ کے بندوں بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود دے کے ایمان والے تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود دو سلام بھیجو آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس کے عبض اس پر دس رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے آل پر رحمتیں برکتیں اسی طرح نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور ان کی آل و اصحاب پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائی ہیں بے شک تو حمید مجید ہے اللہ تو تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور بالخصوص خلفہ راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان سے راضی ہو جا ابو بکر عمر عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہم جميعا اور تابعین تبہ تابعین سب سے راضی ہو جا اور یا اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے فضل و احسان سے اے ارحم الراحمین اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے عزت عطا فرما اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کے عزت نصیب فرما یا اللہ کفار اور دین کے منکروں کو ذلیل و رسوہ فرما اللہ کفار و ملہدین کو ذلیل و رسوہ آ کر یا اللہ اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما یا اللہ اسلام کے دشمنوں کے مکرو فریب اور ان کے ساشوں کو نکام بنا اے طاقت اور قوت کے مالک یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ ہم آپ سے سوال کرتے کہ ہمارے اگلے تشلے اعلانیاں اور غیر اعلانیاں تمام گناہوں کو معاف فرما دے تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے امواد کی بکشش فرما اللہ ان کی نیکیوں کو دبالہ فرما ڈبل کر اور ان کے سیئیات سے تجاوز فرما یا اللہ ہمیں ہر وہ عمل کرنے کی توفیق اتفروا جو جنت کے اور تمہارے قریب کر دے اور اس سے بچا جو جہنم اور جہنم کے قریب کرنے والے امواد سے بچا لے اے اللہ شیطان کے دھوکے سے ہمیں محفوظ فرما اللہ ہمیں دنیا آخر میں توحید پر ثابت قدم رکھنا اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے یا اللہ کرداروں کے کردور فرما اے اللہ ہمارے اور تمام مسلمانوں کے بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما یا اللہ ہمیں اور ہمارے اولاد کو شیطان کے شرق سے محفوظ فرما یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے یا اللہ ہمیں انسانی اور جنی شیطانوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ نے دین اور نبی کی مدد فرما ہر جگہ اور ہر مکان اے اللہ بدعات اور خرافات کو ظلیل اور رسوا کر اور یا اللہ بدعات جو تیرے دین کی مخالف ہے تیرے نبی کے لائے اور شریعت کی مخالف ہے اے اس بدعات کو تباہ و برباد کر رسوا کر یا اللہ تو ہمارا معبود ہے جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں یا اللہ تو اپنے بندوں پر غالب ہے اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما ہر شعر سے اور ہر ناقابل نفرت چیز سے محفوظ فرما اے اللہ ہماری فوجوں کی حفاظت فرما تو ہر چیز پر قادر ہے اے اللہ اپنے بند خادم الحرمین شریفین کو اپنے رضا کی توفیق اتا فرما اور اپنے رضا مندی کے کاموں کی توفیق اور اس پر اس کو جاری کر دے اے اللہ اس کے ولی آہد کو بھی اپنے محبت اور رضا کے کاموں پر لگا دے یا اللہ ان کو اچھے ساتھی اور مشیر اتا فرما جو ان کو اچھے کاموں کا مشورہ دے اور تو ان کا اچھے کاموں پر تعاون اور مدد فرما اے اللہ ہمیں دنیا آخرت کی بلائیاں اتا فرما اور عذاب نار سے محفوظ فرما اللہ کے بندوں اللہ عدل احسان کا تمہیں حکم دیتا ہے اور قریبی رشتداروں سے اچھا سلوک کرنے کا اور ہر قسم کی دیہائیہ اور بغاوت سے اجتناب کا حکم دیتا ہے تم اسے یاد رکھو وہ تمہیں فرموش نہیں فرمائے گا